عوض باللہ اہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر تارک آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حالات پر جو ہے وہ کابو کیسے پایا جائے ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ساری زندگی جو ہے وہ ہمارے زندگی جو ہے وہ اجیرن بنی ہوتی ہے اور ہم جو ہے وہ غموں میں مبتلا رہتے ہیں تو ان کی اوپر جو ہے کیسے کابو پایا جائے انہیں کو کیسے دھور کیا جائے آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے اس ویڈیو کو لائک کریں میرے اس چینل کو جو سبسکرائب کریں اور بل آئیکون کے بٹن کو جو ہے پریس کر دیجئے زندگی بھی بڑی ایک عجیب کھیل ہے بڑا ایک عجیب تماشا ہے جس کا یا تو ہم بلا ہیں یا پھر ہم گیند ہیں جو ہے بڑی قابل رحم ہوتی ہے جسے ہر کوئی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے ہر کوئی ٹھوکریں مارتا ہے ہر کوئی جو ہے وہ اس کو ادھر ادھر گماتا رہتا ہے تو یہ ایک علات کی غلام ہوتی ہے جسے ہر کوئی جو ہے وہ ٹھوکریں مارتا ہے آپ اس گیند کی طرح ہیں کیا لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں ہمیشہ دوسروں سے دبے رہتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اس ویڈیو کو جو ہے شروع سے آخر تک لازمی دیکھئے گا تو آج سے آپ نے سوچنا ہوگا کہ آپ کے علات مختلف ہوں گے جس سے پہلے لوگ آپ کو گیند کی طرح استعمال کرتے آ رہے ہیں یعنی گیند کی طرح آپ کو ادھر ادھر گماتے رہے ہیں آپ کو دباتے رہے ہیں آج کے بعد آپ کے اندر وہ حمت ہوگی وہ پور اعتمادی بھی ہوگی اگر آپ موجودہ علات کے زندگی سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کوشش کریں گے اپنے علات زندگی کو جو ہے تبدیل کیسے کریں گے اپنے آپ کو ان علات کے مطابق جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اگر آپ خود چاہیں تو اپنے علات بدلنے کی جو ہے کوشش کر سکتے ہیں کوئی اس میں مشکل پیش نہیں آئے گی آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر جلان حسد کی نا پروری بہت زیادہ ہے لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور گیند کی طرح جو ہے وہ ٹھوکریں مارتے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے دبائے رکھتے ہیں تو آپ اس چیز کا اگر شکار ہیں تو آپ کو کوشش کریں اپنے آپ کو جو ہے بدلنے کی تو آپ جو ہے وہ دوسروں کے استعمال سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں آپ کے اندر خود اطماعاتی پیدا ہو سکتی ہے آپ کے اندر وہ حمت ہو جذبہ پیدا ہو سکتا ہے تاکہ آپ گیند کی طرح جو ہے استعمال نہ ہو بلکہ آپ ایک بلے کی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو استعمال کریں اصل میں ہمارے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے خود اطماعاتی کی کمی ہوتی ہے جس کے وجہ سے جو ہے وہ ہم استعمال ہوتے رہتے ہیں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جیسا بھو گئے ویسا کٹو گئے یا نیکی کا بلہ نیکی اور بدی کا بلہ بدی ہے تو ہم جس طرح کے کام کرتے ہیں یا ہم جیسا سوچتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے جب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بدلیں جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو آپ کے اندر مصبت سوچ پیدا ہوگی آپ کے اندر پور اعتماد پیدا ہوگا تو آپ دوسروں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں دوسروں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں میانہ رویہ اختیار کریں اپنے گفتگو کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا کریں دوسروں کے کام آنا جو ہے وہ شروع کریں معاشرے میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کر جو ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پیش کریں تو آپ کے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی پیدا ہوگی تو معاشرے میں دوسروں کی کام آئیں تو آپ جب دوسروں کے کام آئیں گے تو لوگ بھی ویسا ہی آپ کے ساتھ رویہ کریں گے جیسا آپ دوسروں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے اگر دوسرے سے محبت کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے محبت کریں جب آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے اپنے خیار رکھیں گے تو آپ پھر جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی پیدا ہوگا آپ کے اندر پختگی پیدا ہوگی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنی تاریفیں بیان کرنا شروع کر دیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں ان کی مدد کریں سچے دل سے اور سچی لگن سے جو ہے ان کی مدد کریں جب آپ ان کی مدد کریں گے تو آپ کے اندر بھی جو ہے وہ سچائی پیدا ہوگی آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کی روح کو جو ہے وہ سکون ملے گا ہم جو جذبے سے کریں گے آپ دل سے کریں گے جب دل سے کریں گے تو آپ گین سے جو ہے وہ بلے میں تبدیل ہو جائیں گے یعنی پہلے آپ گین کی طرح استعمال ہوتے رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ بلے کی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں چینج کر لیں گے اسی طرح دوسروں کی مدد کریں مشکل میں جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں تو آپ کے اندر جو ہے وہ سکون پیدا ہوگا آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی جب آپ کو اعتمنان محسوس ہوگا آپ کے اندر آپ مستحقم ہوں گے آپ کے اندر خود اعتمادی کا مادہ جو ہے وہ طاقتوار ہوگا جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو آپ دوسروں کے مسائل حل کرنے کا سوچیں گے آپ ان کی مدد مدد کرنے میں لگے رہیں گے آپ دوسروں کے مسائل حل کرنے میں لگے رہتے ہیں تو آپ کے اپنے جو مسائل ہوتے ہیں آپ ان سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں یعنی آپ کے جو آپ کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا جب آپ کو ان چیزوں کا ٹائم نہیں ملتا تو پھر آپ کو اپنے فکر مند ہونے کا موقع نہیں ملتا اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا وہ آپ کو وقتی نہیں ملتا ان کے بارے میں سوچنے کا تو وہ پریشانیاں آپ سے دور چلی جاتی ہیں شام رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی توانائی اور صحت کے اوپر براہ اثر پڑتا ہے آپ کے اندر خود اطمادی ختم ہو جاتی ہے آپ کی بے خوابی کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے آپ کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے تو جب آپ دوسروں کے مسائل حل کرتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں سچے دل سے تو جب وہ ان مسائل میں آپ لگے رہتے ہیں تو آپ کے اپ سے خود بخود آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں تو انسان ان سوچوں سے دور رہتا ہے تو اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ ہر کام بہت خوبی سر انجام دے سکتا ہے اس کے اندر دیانداری بہت ضروری ہے آپ کے اندر خالص پان ہونا بہت ضروری ہے وہ ماضی کے واقعات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں ان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں اور پھر ان کی صحت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی ماضی کے اندر کچھ گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ گلتیاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی زندگی عجیرن ہو جاتی ہے وہ انسان ان کے بارے میں بار بار سوچتا رہتا ہے اور جب سوچتا رہتا ہے تو وہ اس کے ذہن کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ پھر اس کی صحت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی زندگی کے روز مرہ کے کام بھی جو ہے وہ ڈسٹرگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں دیڑ پان نہ آنا شروع ہو جاتا ہے بوجل پان رہتا ہے بے خوابی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ آرام سے لیٹ جائیں اور اپنے آلات کی جو دور ہے اس کو ڈیل دے دیں بلکل ڈیلا چھوڑ دیں اور پھر آپ سوچنا شروع کر دیں کہ آپ نے جو اور اپنی تکلیف کی جو وجہ ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں جب آپ کو اس کی وجہ معلوم ہو جائے اس کو غیر معمولی سمجھیں اپنے آپ کو جو ہے وہ معاف کر دیں حفظے سے آپ کے زندگی کو جو ہے وہ عجیرن بنایا ہوا ہے اگر آپ اس سوچ کو جو ہے وہ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے پوری زندگی اسی طرح آئی زندگی گزاریں گے وہ زہن سے مٹا دیں وہ یادیں جنہیں آپ کو غم زندگی میں دکیلہ ہے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ زندگی سے دور بگائیں آپ ان منفی سوچوں کو جو ہے وہ اپنے ذہن سے جو ہے وہ دور بگائیں اپنے اندر جو ہے مصبت سوچ پیدا کریں آپ کو معاف کریں گے معاف کرنے کے بعد آپ اپنے اندر جو ہے وہ ہلکا پان محسوس کریں گے دوسروں کے ساتھ کوئی معاملات ہوئے ہیں تو دوسروں کو معاف کر دیں جس سے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ایک خوشی محسوس ہوگی خوشی کی لہر جو ہے وہ آپ کے اندر دوڑے گی اور آپ کے اندر سوچ پیدا ہوگی جب آپ کے اندر مصبت سوچ پیدا ہوگی تو آپ جو ہے وہ دوسروں کے کام آنا شروع ہوں گے آپ جو ہے وہ معاشرے کے کام آنا شروع ہوں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ اپنے ان معاملات میں گرے رہتے ہیں تو آپ کی اپنی زنگی کیا آپ کے جو ہے وہ معاشرے کے اندر آپ کے ساتھ بابستہ لوگوں کی زنگی بھی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو جب یہ تمام معاملات ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان لوگوں کی زندگی میں بھی سکون آتا ہے منفی سوچ کو بالکل نکال کر پھینک دیں جیسا کہ ایک پھولوں کے باغ سے جنگلی گاز کو نکال کر پھینکا جاتا ہے اب منفی اپنے اندر سے منفی سوچ کو اس طرح اندر سے اپنی مصفل سوچ سے نکال کر پھینک دیں اور اپنے اندر مصفل سوچ پیدا کریں اپنے اندر اتمادی پیدا کریں اور آپ چاہیں آپ یہ سوچیں کہ میں یہ کام بپو بھی سار انجام دے سکتا ہوں میں یہ کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے احسن طریقے سے جو ہے وہ کر سکتا ہوں کام کو کرنے کا سوچیں تو مصبت انداز میں سوچیں اور پور اعتماد ہو کر سوچیں اور پور اعتماد ہو کر اس کو کریں جب آپ کے اندر جو ہے وہ مصبت سوچ پیدا ہوگی آپ کے اندر جو ہے وہ لگن ہوگی اس کام کو کرنے کی تو آپ وہ کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سار انجام دے پائیں گے آپ جو ہے وہ دوسروں کو ایران کر دیں گے جو ہے اپنے مصبت پہلیوں کے بارے میں سوچیں اور منفی سوچوں سے تو بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں جب آپ اس مصبت انداز کو سوچیں گے مصبت کاموں کو آپ جب سوچیں گے تو آپ کے زندگی کی اندر جو ہے وہ بدلا ہوا جائے گا آپ کے اندر جو ہے وہ تبدیلی محسوس کریں گے آپ اپنے اندر وقت کے بارے میں بھی جو ہے مصبت سوچ رکھیں گے جب آپ مصبت سوچ رکھیں گے تو آپ کے آلات بدل جائیں گے یہ تمام واقعات آلات جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کو کس طرح لیتے ہیں اگر آپ اس کو جو ہے منفیس ہو یا اپنے اوپر جو ہے وہ سوار کر لیتے ہیں پھر تو آپ کے زندگی جو ہے ساری زندگی اسی طرح ہی رہے گی لیکن اگر آپ اس کو اعتمادی پیدا ہونے چاہیے کہ آپ وہ کام کرنے کی ایک لگن ہونی چاہیے آپ کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں جب آپ وہ کام کر سکتے ہیں تو وہ آپ کام کر لیں گے لیکن اگر آپ اس میں ڈاون ڈول رہے گے کہ نہیں میں یہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں یہ اس کا کیا جو ہے وہ اثرات ہوں گے تو پھر آپ کے زندگی بھی اسی طرح جو ہے وہ ڈاون ڈول رہے گی یا آپ جو کام کر رہے ہوں گے وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ ڈاون ڈول رہے گا تو اپنے اندر جو ہے وہ خ tantمادی پیدا کریں اپنے اندر مصفل سوچ کو پروان چڑھائیں جب آپ اپنے اندر مصفل سوچ کو پروان چڑھائیں گے منفی سوچوں کو اپنے اندر سے دور بگائیں گے معاشرے کے روئیوں کو آپ نظر انداز کریں گے اپنا روئیہ جو معاشرے کے ساتھ جو اچھا رکھیں گے جب آپ اس طرح کی چیزیں کرنے کے بعد آپ کے اندر مصفل سوچ پیدا ہوگی آپ مطمئن ہوں گے تو آپ صحت مند بھی رہیں گے اور آپ اپنے کام جو ہے وہ احسن طریقے سے سارا انجام دے پائیں گے وہ پھر اس طرح جو ہے یہ کیا ہوگا کہ آپ کے علاقات بدل جائیں گے جب آپ کے علاقات بدل جائیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ خوش و خورم گزرے گی آپ جو ہے وہ آپ کی زندگی جو ہے خوشحال گزرے گی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھئے گا